دوستو مائیکل جورڈن کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ باسکٹ بول کے فیمس کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی کٹین محنت کے بلبوتے پر یہ سفلتہ پرابت کی ہے آئیے آپ کو ان کے ایک بچپن کا قصہ سناتے ہیں مائیکل جورڈن بچپن سے ہی اپنے پتا کے آگے کاری بیٹے رہے ہیں ایک بار ان کے پتا نے ان کو ایک ٹی شر دی اور کہا کہ مائیکل اس ٹی شر کو بیچ کر دکھاؤ مائیکل نے کبھی اپنے پتا جی کو نہ نہیں کہا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا مائیکل گئے اور اس ٹی شر کو ایک ڈالر میں بیچ کر آئے ان کے پتا نے ان کو شباچی دی اگلے دن پھر کہا بیٹا جاؤ اور اب کی بار اس ٹی شر کو دو ڈالر میں بیچ کر دکھاؤ مائیکل گئے اور دھوپ میں پریشان ہوتے رہے لیکن ٹی شر نہیں بھی کی پھر مائیکل نے دماغ لگایا اور اس ٹی شر پر مکی ماؤس کا فوٹو پرنٹ کرا دیا اور ایک اچھے سکول کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں امیروں کے بچے پڑھتے تھے تب ہی ایک بچے کو وہے ٹی شر پسند آ گئی اور اس کے ماتا پتا نے اس بچے کو وہے ٹی شر دلا دی مائیکل نے یہ ٹی شر بیس ڈالر میں بیچی مائیکل گھر آئے اور پتا کو بیس ڈالر تھما دیئے پتا نے ان کو بہت شباشی دی ایک بات پھر ان کے پتا نے ان کو کہا بیٹا یہ ٹی شر لو اب تمہیں یہ ٹی شر دو سو ڈالر میں بیچنی ہے تب ہی مائیکل کو پتا چلا کہ ہالی ووڈ کی ایک فیمس ایکٹریس بغل کے کسی شہر میں آئی ہوئی ہے مائیکل بینا ٹکٹ ٹرین سے سفر کر کے چلے گئے اور لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے نکل آئے سیکیورٹی گارڈ نے ان کو روپنے کی بہت کوشش کی لیکن وہے ایکٹریس کے پاس پہنچ گئے مائیکل کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ایکٹریس نے ان کو اوٹوگراف دے دیا مائیکل ایک چوراہے پر گئے اور ٹی شر کو بیچنے لگے کچھ ہی دیر میں وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہر کوئی ٹی شر کھرینا چاہتا تھا کسی نے کہا دو سو ڈالر کسی نے کہا پانسو ڈالر آخر کار وہے ٹی شر مائیکل نے دو ہزار ڈالر میں بیچ دی جب وہے اپنے پتا کے پاس گئے تو پتا نے یہ سن کر ان کو گلے لگا لیا اور کہا بیٹا تو دنیا میں بہت نام کمائے گا تو جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے آج مائیکل جارڈن باسکٹ بول کی دنیا کے شہن شہاں ہیں دوستو زندگی میں ہر وقت بہانے باجی کرنے سے سفلتا نہیں ملتی بلکہ بہانوں سے آگے بڑھ کر سوچنے اور اپنی بدھی کا صحیح استعمال کرنے سے ہمیں سفلتا ملتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا